بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید آپ لوگ سب خیر خیریے سے ہوں گے جب آدمی منفرمید اپ ڈیٹس پی کے ایک بار پر آزریں ملک بر میں موسم کی تعدہ ترین صورتحال کے ساتھ محمد اندنو پاکستان کے اکثر مقامات پر موسم کا کچھتہ خوش انتہائی سرد ہے جبکہ کراچی سمیت پاکستان کے جنوبی علاقوں میں غیر متوقع ہائی پریشر سسٹم بہرہ عرب پر موجود ہونی کی وجہ سے یہاں پر سردی کے سیزن کو جیسے بریک لگ گیا ہے دن اور رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو کہ جنوری کے مہینے کے حساب سے کافیت تک غیر معمولی ہے لیکن انشاءاللہ چوبے سے چھتیس گھنٹوں بعد جیسے ہی یہ ہائی پریشر سسٹم کے اثرات کراچی سمیت پاکستان کے جنوبی علاقوں پر ختم ہوں گے ایک بار پھر ان علاقوں میں سردی کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا میمبرز بات کی جائے پاکستان میں کافی زیادہ خوش موسم کی تو دیسمبر کے آخری ہفتے سے لے کے اب تک جو جنوری کے پندرہ سولہ دن گزرے ہیں اوورال پاکستان میں کافی زیادہ خوش سالی کا موسم دیکھنے میں آرہا ہے پھر الحال کوئی خاطر پار پچھلے کئی دنوں سے مغربی رواؤو کا سسٹم بھی موجود نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری چیزیں کافی حد تک تبدیل ہونے والی ہیں کیونکہ طاقت پر مغربی رواؤ کے سسٹم پاکستان کی طرف بہت جلد اپنا رکھ کریں گے اس ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا ری کیپ میں جاتے ہیں جہاں آپ تمام طور لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے جنوری کے سٹارٹنگ نہیں اس مہینے کے حوالے سے ایک لانگ ٹرم پوری پیشنگوئی تھی جس میں اس بات کا ذکر واضح طور پر کیا گیا تھا کہ سٹارٹنگ کے ہفتہ دس دنوں میں دو سے تین مغربی ہونوں کے سسٹم پاکستان کو متاثر کریں گے اس کے بعد اگر پولر وارٹیکس جسٹب ہوتا ہے جس کے کافی زیادہ امید تھی کہ جنوری کے دوسرے ہفتے سے جو ہے وہ پولر وارٹیکس جسٹب ہوگا تو اس کے زیر اثر پاکستان میں تاقتور سردی کی لہریں آئی گی اور مغربی ہونوں کے سسٹم جو ہے وہ کافی کم ہوتے میں نظر آئیں گے ان دنوں کی اگزیکلی وہی سیچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے پولر وارٹیکس کی صورت جسٹب ہونے کی وجہ سے آرٹیک بلاس جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک خصوصی طور پر امریکہ، کینیڈا، یورپ کے کئی ممالک میڈیٹرینسی کے آس پاس کے ممالک جیسے کہ پلسطین، لبنان، سیریا، جورڈن اور مشرق غصہ کے بھی کئی ممالک پر اثر انداز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے زیر اثر مشرق غصہ اور پاکستان میں سردی کی لہریں جاری ہیں جبکہ کینیڈا، یو ایسے اور یورپ میں انتہائی خطرناک سردی سردی کا موسم جاری ہے کینیڈا اور یو ایسے کے مختلف مقامات پر تو درجہ حرارت منفی پینتالیس سے منفی پچاس دکھنی تک بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے لیکن بہت چل یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ایک بار پھر سیکٹل ڈاؤن ہونے والی ہیں اور میڈیٹرینسی کے آس پاس بھی موسم ایک بار پھر نارمل ہونے والا ہے اور پھر جیسے ہی یہ نارمل ہوتا ہے جنوری کے آخری ہفتے سے جو ہے سسٹم کراچی سے کشمیر تک بارش ہیں اور پہاڑوں پر کافی زیادہ زبردست برفباری لے کے آئیں گے یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ اب تک جو بھی ڈاؤٹ کو جو سیزن چلتا آ رہا ہے آنے والے ہفتہ دس دنوں میں اس کے اوپر کافی زیادہ رینیف ملتا وہ نظر آ رہا ہے اور پھر یہ جو سسٹم ہے یہ پھر پروری کے مہینے میں بھی اسی طریقے سے وقتا فوقاً کنٹینیو ہوتے رہیں گے لیٹس اپ ڈیٹس کے مطابق جنوری کے آخری ہفتے یعنی کہ پچیس چھمپیس جنوری کے آس پاس جو مغرب اوہ سسٹم آئے گا وہ کافی زیادہ طاقت پر اور ملگ گیر ہوگا لیکن فیلال میمبرز یہ تمام تر جو پیشنگوئیاں ہیں یہ لانگ ٹرم میں ہیں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لانگ ٹرم فورکاسٹ میں چینجز آتی رہتی ہیں لیکن دنیا کے تمام تر بڑے موڈل جو ہیں وہ آنے والے ان سسٹمز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹس اپ دینا شروع کر چکے ہیں تو اس بات کے تقریباً ستر سے اسی فیصد چانسز ہیں کہ سسٹمز کا انشاءاللہ آنا جو ہے وہ بہت جل شروع ہوگا ساتھ ہی ساتھ بارشوں کے یہ سسٹم جو ہے وہ پنجاب والوں کے لئے بڑا رلیف یعنی کہ پچھلے ایک سے سوا مہینے سے جو فوق کے واجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے انشاءاللہ جیسے ہی یہ سسٹم آتے ہیں ہواں پر رخ تبدیل ہونے اور بارشوں کے وجہ سے دھن کے شدت میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی کئی مقامات پر دھن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس حوالے سے پنجاب اور دیگر مقامات پر جو دھن کا جہاں پر پرابلم ہے کافی حد تک ریلیف ملتا وہ نظر آئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آنے والے اس سسٹم کے حوالے سے وقتاں پا وقتاں تمام ترن لیٹس اپ ڈیٹس کے ساتھ وقتاں پا وقتاں معاذر ہوتے رہیں گے اپنا بہت خیار لکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کا نہ نہ بھولے پاکستان پائن دعویر